اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم کتاب نرد بانے اردو کے صفات ایک تاتین مکمل کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس کتاب نرد بانے اردو کا صفحہ نمبر ایک کھولیے پہلی مشک میں آپ کو کچھ الفاظ دے گئے ہیں جن کی آپ نے لکھائی کرنی ہے اکثر ہر لفظ کو آپ نے دو دفعہ لکھنا ہے اکثر اہمیت استعمال احترام اور آپ نے تمام کام پینزل سے کرنا ہے کتاب پر کوئی بھی بچہ پین یوز نہیں کرے گا احتیاط ان تمام الفاظ کو آپ نے یہاں پر دوسری دفعہ پھر لکھنا ہے اطلاع اصلاح اقرار باعث بحث ان تمام الفاظ کو بھی آپ نے یہاں دوبارہ لکھنا ہے اس طرح سے آپ کی یہ پہلی مشک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اب ہم دوسری مشک کی طرف آتے ہیں مندر جا بالا الفاظ سے خالی جگہوں کو پور کیجئے یعنی یہ جو آپ کو جملے دیئے گئے ہیں نامکمل جملے ان کو آپ نے جو اوپر الفاظ دے گئے ہیں ان کی مدد سے مکمل کرنا ہے نمبر ایک وہ ڈیش کسی نہ کسی بات پر مجھ سے ڈیش کرتا رہتا ہے وہ اکثر کسی نہ کسی بات پر مجھ سے بحث کرتا رہتا ہے مجھے ڈیش مل گئی تھی کہ اس نے اپنے جرم کا ڈیش کر لیا ہے مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ اس نے اپنے جرم کا قرار کر لیا ہے ہمیں بڑوں کا ڈیش کرنا چاہیے اور ان کی نصیتوں پر عمل کر کے اپنی غلطیوں کی ڈیش کرنی چاہیے ہمیں بڑوں کا احترام احترام کرنا چاہیے اور ان کی نصیتوں پر عمل کر کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے نازک چیزوں کے ڈیش میں ڈیش کرنی چاہیے نازک چیزوں کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے کسی چیز کے مفید ہونے کے دش اس کی دش بڑھ جاتی ہے کسی چیز کی مفید ہونے کے باعث اس کی کسی چیز مفید ہونے کے باعث اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے گرمی کے باعث لوگ نڈھال ہو جاتے ہیں ہمارے استاد دیش کہتے ہیں کہ لوگت کا دیش کرنے کے عادت ڈالیے ہمارے استاد اکثر کہتے ہیں کہ لوگت کا استعمال کرنے کی عادت ڈالیے میرے گھر آنے سے پہلے دیش ضرور کر دینا میرے گھر آنے سے پہلے اطلاع ضرور کر دینا اپنی غلطی کا دیش کرنے کے دیش اسے ماف کر دیا گیا اپنی غلطی کا اعتراف یا اقرار کرنے کے باعث اسے ماف کر دیا گیا کتابوں کی دیش سے کون انکار کر سکتا ہے کتابوں کی اہمیت سے تو دیر سٹوڈنٹس آپ کا صفحہ نمبر ایک مکمل ہوا دیر سٹوڈنٹس اب ہم جانیں گے کہ علامتیں وقف کیا ہوتی ہیں وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا بات چیت کرتے وقت ہر جملے کے بعد ہم مناسب وقت کے لیے ذرا سا ٹھہرتے ہیں لکھتے وقت ہمیں تھوڑا زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم صحیح مطلب سمجھ سکیں رکنے کے لیے ہمیں کچھ نشانات استعمال کرتے ہیں ہر نشان کو علامت کہتے ہیں وقف کے لیے جتنے نشانات استعمال ہوتے ہیں ان کو علامت وقف کہتے ہیں یہ علامات تحریر کے لیے بہت ضروری ہیں چند علامت وقف مندر رزیل ہیں واوین علامت تعجب سکتہ سواجہ نشان ختمہ جے سٹوڈنٹس اب ہم ان تمام علامتوں کے بارے میں جانیں گے کیا ہیں اور ان علامتوں کو جمروں میں کس طرح استعمال کرتے ہیں جے سٹوڈنٹس سب سے پہلی علامت ہے واوین جس کو ہم علامت اقتباس بھی کہتے ہیں یہ علامت دوران تحریر کسی کے قول کو اسی کے الفاظ میں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے مثال کی طور پر فرمان نبوی ہے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے اب یہ وہ جملہ ہے جس کو ہم کسی طور پر بھی تبدیل نہیں کر سکتے قرآن آیت ہو یا حدیث نبوی ہو یا کوئی اقتباس ہو اس کو ہو بہو لکھنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی جملے میں کسی تصنیف کا نام آ جائے تو بھی ہم اس علامت یعنی واوین کو استعمال کرتے ہیں جیسے علمہ اقبال نے بچوں کے لیے جو نظمیں لکھیں وہ ان کی شائری کی کتاب بانگے درہ میں موجود ہیں بانگے درہ جو ہے علمہ اقبال کی کتاب کا نام ہے اس کو بھی ہم انورٹیٹ کوماز یا واوین لگائیں گے اس کے اوپر ہم واوین جو ہے وہ جملے کے شروع میں اس طرح سے لگائے جاتے ہیں اور جہاں جملہ ختم ہوتا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے لگاتے ہیں اسی طرح سے جب کسی کی کوئی کہیوی بات اس کے اپنے الفاظ میں بیان کرنی ہو تو جہاں سے جملہ شروع ہو وہاں پر ہم یہ واوین کی نشان لگاتے ہیں جیسے انہوں نے کہا میں دفتر سے جندلی نکلوں گا تو شروع میں ہم اس طرح کے واوین لگائیں گے اور آخری میں ہم جملے ختم ہونے پر یہ والے واوین امی جان نے سمجھایا دیکھو کبھی کسی کا دل نہ دکھانا دوسری علامت ہے ہماری علامتِ تاجب یا ندبہ جب جملے میں کسی کو متوجہ کیا جائے یا مقاطب کیا جائے تو علامتِ تاجب لگاتے ہیں جیسے بچوں کھانا تیار ہو گیا اس میں بچوں کو مقاطب کیا جا رہا ہے لوگوں میری بات سنو یہاں پر لوگوں کے بعد جو ہے وہ علامتِ تاجب آئے گی عمران میرے پاس آؤ اسی طرح جب خوشی اور رنج یا حیرت کا اظہار کیا جائے تو بھی علامتِ تاجب لگاتے ہیں جیسے یا اللہ میری مدد کر دے وہ وہ کیا خوبصورت پھول ہے اف آج کتنی گرمی ہے کاش میں نے محنت کی ہوتی علامتِ سکتہ ایک ہی جملے میں بہت سی باتیں کہیں جائیں یا جملہ طویل ہو تو اسے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بیچ میں یہ علامت یعنی علامتِ سکتہ لگا دیتے ہیں یا اس کی دوسری تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سب سے مقتصر یا کم ٹھہراؤ کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ سکتہ کہلاتی ہے اب ہم جملوں میں اس علامت کا استعمال دیکھتے ہیں عموماً سکتے کے علامت تین طرح سے استعمال ہوتی ہے جب کسی جملے میں تین یا تین سے زیادہ ناموں یا چیزوں کا ذکر ہو تو ان تمام ناموں یا چیزوں کے درمیان سکتہ لگا دیتے ہیں مثلاً امی بازار سے آلو پیاس ٹیمارٹر اور مٹر لے کر آئیں تو اب ہم ان ناموں کے درمیان سکتہ لگائیں گے نعیم حامد اور بلال کل آئیں گے نعیم حامد عمر مہنتی ذہین اور فرمابردار طالبی علم ہے شریف صاحب قابل مہنتی اور اماندار افسر ہیں جب تقریر کے انداز میں بات ہو تو سکتہ استعمال ہوتا ہے جیسے میرے عزیزوں دوستوں ہم وطنوں جب کسی جملے میں الفاظ کے جوڑے آئیں تو سکتہ استعمال ہوتا ہے جیسے صبح ہو یا شام دن ہو یا رات دھوپ ہو یا چھاؤں علامت سوالیہ یا سوالیہ نشان یہ علامت ایسے جملوں کے بعد لگائی جاتی ہے جس میں کوئی بات پوچھی جائے یا جب کوئی جملہ سوال کی صورت میں ختم ہو تو یہ سوالیہ نشان لگاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے اس جملے کے آخر میں سوالیہ نشان آئے گا یہ گھڑی کس کی ہے پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے کیا تم وہاں گئے بورڈ پر کس نے لکھا تھا دروازے پر کون ہے علامت ختمہ جہاں جملہ ختم ہو وہاں یہ ختمے کا نشان لگاتے ہیں علامت ختمہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے جدا کرتی ہے مثلا مچھلی پانی میں تیر رہی ہے یہ جملہ مکمل ہوا غلازت صحت کی سب سے بڑی دشمن ہے وہ میرا بہترین دوست ہے علم اقبال پاکستان کے سب سے بڑے شاعر ہیں اکرم قدم اسلم سے بڑا ہے دیر سٹوڈنٹس تمام علامات وقف کے بارے میں جاننے کے بعد اب ہم نرد بانک کا صفحہ نمبر تین مکمل کریں گے درزیر سوالات کے جوابات لکھئے یہ وووین نشان کہاں لگاتے ہیں تو یہ جواب لائن جو ہے وہ مختصر ہے تو میں نے ایک لائن اور کھینچ لی ہے اسکیل کی مدد سے اور میں جواب یہاں سے لکھوں گی جب کسی کی کہی ہوئی بات کہی ہوئی بات اس کے اپنے الفاظ میں بیان ہو تو جملہ شروع ہونے پر لگاتے ہیں ہونے پر یہ جو وووین کا نشان ہوتا ہے لگاتے ہیں نشان لگاتے ہیں آپ لوگوں نے لائن ضرور کھینچ نہیں ورنہ آپ کا جو جواب ہے مکمل نہیں آئے گا ایک لائن پر یہ سوال یا نشان کب لگاتے ہیں مثال دیجئے جب کوئی جملہ سوال کی صورت میں ختم ہو تو یہ نشان لگاتے ہیں اس کے لئے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک لائن کھینچ نہیں پڑے گی ہمیں یہاں پر ورنہ جواب پورا نہیں آئے گا جب کوئی جملہ سوال کی صورت میں ختم ہو سوال کی صورت میں ختم ہو تو ہو تو نشان یہ سوال یا نشان لگاتے ہیں نشان لگاتے ہیں مثال ہے کیا تم آج اسکول گئے تھے یہ تاجب کا نشان کس کس موقع پر لگاتے ہیں دو مثالیں دیجئے کسی کو مخاطب کرنے کے لئے یہ نشان کسی کو مخاطب کرنے کے لئے خوشی خوشی رنج و حیرت کا اظہار کرنے کے لئے خوشی رنج یا حیرت کا حیرت حیرت کا اظہار کرنے کے لئے کے لئے لگاتے ہیں مثلا اوپ آج کتنی گرمی ہے اوپ آج کتنی گرمی ہے یہ نمبر ایک وہ دملا نمبر دو آہ میں فیل ہو گیا آہ میں فیل ہو گیا ہو گیا سوال نمبر چار یہ ختمہ نشان کب لگاتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں جہاں جملہ ختم ہو وہاں یہ نشان لگاتے ہیں اور اسے ختمہ کہتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ کو علامت وقف اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر آپ کو کسی قسم کی مشکل ہو تو آپ اس ویڈیو کو متعدد بار دیکھئے آپ کا آج کو ہم ورک یہ ہے کہ درزل جملوں میں علامت وقف لگائیے آپ نے یہ کام کر کے مجھے واتس اپ کرنا ہے تینکیو موسیقی موسیقی